ہیلو فینس ویلکم بیکٹو دیش چینل دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹر کیلئے باتشت کریں گے لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک آپ کے لیے دیا گیا ہے دوسری ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ ایم دیکھ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کرجئے تاکہ آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مز نہ ہو ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ لارس ٹریڈنگ سیشن منڈے کے دن آپ نے دیکھا تھا 2149.35 کی اوپن پرائز کے بعد 2128.15 کا لو اور 2203.00 کا ہائی بناتا ہے پورے انٹرادے میں اور گر کر کے 2173.50 کے اوپر بند ہوا جو کی پریبیئس کلوسنگ پرائز کے کمپیر میں دیکھیں تو 1.30% گرین یعنی پوزیٹیوٹی کے ساتھ بند ہوا نسی کے اوپر ٹوٹل وولیم ٹریڈ کیا گیا ہے 1 کروڑ 1 لیک 23,204 اور ٹوٹل نسی اور بیسی کے اوپر جو وولیم ٹریڈ کیا گیا اس کا 41% ڈیلیوری اٹھائی گئی ہے دوستو اس کمپنی کے اندر لارس ٹریڈنگ سیجن منڈے کے دن 1.4 ملین یعنی 14,8842 کروڑ روپے اس کمپنی کی مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے دوستو ایک بہت بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے خبر یہ دوستو کی سعودی عربیہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت بڑی کمپنی ہے سعودی عربیہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس کا نام ہے سعودی ارامکو ارامکو اور انٹریلائنس انڈسٹری لیمیٹیڈ میں دونوں میں ڈیل کی باتیں آج سے نہیں دو سال پہلے سے چل لی ہیں لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیل مٹریلائز ہو سکتی ہے بہت ہی جلدی بہت جلدی کا مطلب within one week ایسا بتایا گیا ہے 1.9 ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ویلویشن والی کمپنی ہے سعودی ارام کو بہت ہی بڑا آئل ریفائنر ہے کروڈ آئل کا سپلائر ہے رائٹ تو یہاں پہ دوستو خبر یہ نکل کیا رہی ہے کہ Reliance Industries Limited کے اندر 20% کی صداری کے لیے سعودی ارام کو 20 to 25 بلین ڈالر میں خرید سکتا ہے اس کے لیے جو باتچیت ہے جو conversation ہے وہ بہت ہی advanced level پہ چللا ہے Reliance Industries Limited کے چیئرمن مکرش امبانی جب annual general meeting ہوئی تھی اس میں بھی جو سعودی ارام کو جو چیئرمن ہے ان کو on board کیا گیا تھا اور ان سے جو کچھ بھی وہاں پہ مکرش امبانی نے announce کیا تھا بتایا تھا that is more than enough بتانے کے لیے بہت کچھ ہے اتنا ہی اس سے زیادہ کچھ ابھی company کے پاس بتانے کے لیے نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی ہی ساری شیجیں materialize ہو سکتی ہیں Reliance Industries Limited جیسا کہ آپ کو پتا ہے ان کا oil to chemical business segment جو ہے اسی کے اندر 20% کی صداری سعودی ارام کو خریدنا چاہتا ہے اور جس کی valuation یہاں بتائی جارہی ہے 20 billion سے لے کے 25 billion ڈالر ہو سکتی ہے right تو اس سے کیا ہوگا اب اسے لگ بھگ لگ بھگ اگر ہم دیکھیں تو 20 to 25 billion ڈالر کا amount سعودی ارام کو اپنی ہی company کے اندر 1% کی صداری کے روپ میں Reliance Industries Limited کو پے کر سکتا ہے سعودی ارام کو کے 1.9 trillion ڈالر واری company کے اندر 1% کی صداری لے لینا Reliance Industries کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوگی دیکھیں سعودی ارام کو نے انڈیا کو last month جولائی کے مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو 6,13,000 barrels one day کے حساب سے crude oil پروائیٹ کیا جو کہ اس کے پورے total export کا 10% directly بندہ ہے اس deal سے Reliance Industries Limited کے O2C بزنس کو بہت ہی زیادہ بڑھیاں بہت ہی بہت ہی بڑھیاں فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ Continuous Reliance Industry Limited کے refinery business کو crude oil لگاتار ملتا رہے کہ Continuous برپور سپلائی بنی رہے گی اور اسے Reliance Industry Limited اپنے O2C بزنس کے ریونیو کے اندر کافی زیادہ growth دیکھ سکتا ہے رائٹ تو اسے کیا ہوگا حصے crude oil کی سپلائی اپنے دیش کے اندر اور زیادہ تیزی سے بڑھے گی دیکھیں Reliance Industry Limited کے ساتھ یہ جو bonding ہو رہی ہے سعودی Arabiya کی کمپنی سعودی Aramco کے ساتھ یہ کہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں نکٹتا وہ بھی ریپریزن کرتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ میں جو friendship سعودی Arabiya کا وہ کچھ کم ہو چکا ہے دیو ٹو ڈیسپیوٹ کشمیر اور انڈیا کے ساتھ جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں دیسپیوٹ ہے اس کو لے کر کے تھوڑا ان کا سپورٹ پاکستان کے اوپر کم ہوا ہے رائٹ تو دوستو یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ ایک ہفتے کے اندر ڈیل میٹریلائز ہو سکتی ہے دیو ڈیلیجنس جو بھی ہائی لیول کانورسیشن سے وہ پوری طریقے سے فل آن چل رہی ہیں اور یہی ایک سب سے بڑا کارن ہے اس کے سٹاک میں اتنا زیادہ گروت دکھانے کے لیے دیکھئے یہ ابھی بھی سپکولیشن نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ایڈوانس ڈیول پر بات چیت ہو رہی ہے کورونا ویرس نہیں آتا تو شاید یہ ڈیل پہلے ہو سکتی تھی لیکن کورونا ویرس کے آنے کی وجہ سے ڈیل میں ڈیلے ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ ڈیل ہو یہ لگتا اور ایسا لگتا ہے کہ ہو ہی جائے گی رائی تو دوستو ریل انڈس انڈس لیمیٹیڈ کو لے کر بہت بڑی خبر تھی آپ کو پتا ہو نا چاہیے دیکھئے اسی کی وجہ سے تیجی آئی تیجی کی وجہ سے آپ جلدی باجی میں انٹری کرنے تیج کیا تیجی تیجی